اگر آپ پی ایل سی ایچ ایم آئی سرو اور الیکٹریکل سے ریلیٹڈ لیر سارا نولیج چاہتے ہیں تو جڑے رہیے الیکٹریکل اکس وارڈ نولیج کے ساتھ کیونکہ میں آپ کے ساتھ یہ ساری انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں وہ بھی بالکل فری میں ہیلو فرینڈز میں ہوں راکش محمود اور آج ہم سکھیں گے کہ پی ایل سی کے اندر کتنی قسم کی جو لینگوڈیز ہیں وہ جیس ہوتی ہیں یا پی ایل سی کا پروگرام جو ہے وہ کتنی قسم کی لینگوڈیز جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانت مزید بڑھیں میں آپ سے یہ ڈسکس کرتا چلوں کہ کافی دوستوں نے جو ہے وہ کمنٹ بوکس میں آکے کمنٹ کیا کہ سر آپ جو ہیں وہ جوب آرینٹی ویڈیوز جو ہیں جو ہیں جناPاکٹیل سے ریلیٹیوز جو ہیں ان کو آپ اپلوڈ کریں تو پیٹل سے ریلیٹی ویڈیوز جو ہیں وہ ضرور اپلوڈ ہوں گی جس میں جو ہے بقائدہ p il se کی وائرنگ کے بارے میں ہم سکھیں گے ڈیفرنٹ قسم کے سینسر جو ہیں ile سینسر اس کے بعد جو ہے جو ہے دو ہے جو ہے جو باڑ سینسر میں ڈیفرنٹ ٹائپ سائنسے ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے پی آل سی کے ساتھ کس طرح سے پریشر کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ویٹ کو کیسے ملل کیا جاتا ہے لور سل کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کو ہم جو ہے وہ ڈیٹیل میں سیکھیں گے اور نہ صرف اس کی جو ہے وہ ہارڈوئر بارنگ کے بارے میں بلکہ اس کی سوٹ فئر کی جو پروگرامنگ ہے اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ لرن کریں گے تو دوستو مزید آگے بڑھتے ہیں تو ٹیل سی کی ڈیٹیل کی دو لرگیز ہیں ایک تیکسٹر لرگیز دوسری ہے گرافیکل سے تو گرافیکل فارم کی اندر جو ہے سب سے پہلے ہے لیڈر ڈائیگرام جس کو لیڈر لاجک بھی کرتے ہیں تو سنپل اس کو جو ہے لیڈی سے پریونٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے فنکشنل بلوک ڈائیگرام جس کو ایف بیڈی سے پریونٹ کرتے ہیں تو گرافیکل فارم کی اندر جو ہے جبکہ تیکسٹر لرگیز کے اندر انسٹرکشن ڈسٹ اور سنٹرکٹر لرگیز ہیں تو مزید آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گرافیکل فارم تو جو گرافیکل فارم لرگیز ہیں ان کے فیچرز جو ہیں وہ نہایت آسان ہیں یا نہایت کی سنپل لرگیز ہیں اس وضع سے ان کی پاپولاریٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے پروگراملز کیوں ہیں اکثر پروگرام کرنے کے لیے انہی کو بھی ترجیح دیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیڈر لوجک کے بارے میں تو جو لیڈر لوجک لرگیز ہے اس کو سب سے زیادہ دو ہے وہ الیکٹریکل انجینئرز پسند کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ لیڈر لوجک ڈائیگرام میں بلکل اسی طرح پروگرامنگ کی جاتی ہے جس طرح ریلے لوجک کی ڈائیگرام بنائی جاتی ہے ریلے لوجک کی ڈائیگرام جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کوائل کے نارملی اوپن کنٹیکٹس، نارملی کلوز کنٹیکٹس اور کوائل کے کنٹیکٹس ڈیوز کیے جاتے ہیں تو اسی طرح ریلے کی ڈائیگرام کی طرز پر جو ہے اس لیڈر لوجک پروگرام کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے آپ کو سکرین پہ جو ہے وہ لیڈر لیڈک ڈائیگرام نظر آ رہی ہوگی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارملی اوپن کنٹیکٹس یوز کیے گئے ہیں اس کے جگہ جو ہے وہ نارملی کلوز کنٹیکٹ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں اور جہاں پہ لیمپ لکھا ہوا ہے وہ بسیکلی جو پی ایل سی کی اوٹ پوٹ پائل ہے اس کو جو ہے وہ شو کر رہا ہے اور اس میں جو ورٹیکل لائنز ہیں ورٹیکل لائنز کو جو ہے وہ ریل کا نام دیتے ہیں تو دائیں ہاتھ کی جانب جو ورٹیکل لائن ہے اس کو نیگٹیو ریل کہیں گے اور جو بائیں ہاتھ کی جانب جو ورٹیکل لائن ہے اس کو پوزٹیو ریل کا نام دیں گے اسی طرح جو فوریزنٹل لائنز ہیں ان کو رنگ کا نام دیتے ہیں تو سب سے پہلی رنگ رنگ زیرو ہے دوسری رنگ رنگ ون ہے اسی طرح سے مزید جیسے جیسے جو ہے رنگ میں اضافہ ہوتا جائے گا اس کو مزید ہم جو تو مزید آگے بڑھکے ہیں دوسری ہے جی فنکشنل بلوک ڈائیگرام تو جو فنکشنل بلوک ڈائیگرام ہے یہ بیسیکلی لوجک گیٹس کی لینگیج ہے اور لوجک گیٹس کے فنکشنل کو جو ہے کیونکہ ایک بلوک بنا کر اس میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں اس وجہ سے اس کو فنکشنل بلوک ڈائیگرام یا جو ہے وہ لوجک گیٹس لینگیج ڈائیگرام اس کو کہا جاتا ہے تو جو فنکشنل بلوک ڈائیگرام ہے اس کا جو سب سے زیادہ اس میں جو آسانی ہوتی ہے کہ کوئی بھی آؤپٹ جو ہے اس کو کسی بھی جو بلوک ہے اس کے انپٹ بنایا جا سکتا ہے اس کو اگر مزید ہم ڈیٹیل سے دیکھیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو بلوکس ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کہ اور اپریشن سے انجام دے رہے ہیں ان کی انپٹس ہیں اور ان کی جو آؤپٹس ہیں اپر والے بلوک کے بھی اور نیچے والے بلوک ان دونوں کی آؤپٹس کو جو ہے ایک تیسرے بلوک کی انپٹ پہ دیا گیا ہے تو سب سے زیادہ اس میں آسان بات یہ ہے کہ جو ہے مکتف لوجک جو گیٹس ہوتے ہیں ان کی آؤپٹس کو جو ہے جو ہے مکتف فنکشنل بلوک کی انپٹس پہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے تو اسی طرح جو بی ڈائیگرام ہے اس کے اندر ایک لیڈر لوجک ڈائیگرام ہے جس کو کنورٹ کیا گیا ہے فنکشنل بلوک ڈائیگرام میں تو لیڈر لوجک ڈائیگرام میں اگر ہم دیکھیں ایک نارمی اوپن کنٹیکٹ ہے اور اس کے سیریز میں جو ہے ایک نارمی کنٹیکٹ نارمی کلوز کنٹیکٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو جو نارمی اوپن کنٹیکٹ ہے اس کے جو نمبرنگ دی گئی ہے وہ آئی 0.0 ہے یعنی کہ یہ پہلی انپٹ کا کنٹیکٹ ہے اسی طرح جو نارمی کلوز کنٹیکٹ ہے اس کا جو نمبر دیا گیا ہے وہ آئی 0.1 ہے یعنی کہ یہ جو پی آل سی کی دوسری انپٹ ہے اس کا یہ کنٹیکٹ ہے اور اسی طرح جو کوئل ہے وہ پی آل سی کی آؤپنٹ کا ظاہر کر رہی ہے اور یہ آؤپنٹ کوئل جو ہے اس کا نمبر دیا گیا ہے کیو 2.0 یعنی کہ جو پی آل سی کی دوسری آؤپنٹ ہے یہ اس کی انٹرینل کوئل ہے تو اس کو اگر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم جو ہے وہ فنکشنل بلاک ڈیاگرام میں یا اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لیڈر کا یہ پروگرام جو ہے اگر فنکشنل بلاک میں بنانا چاہیے تو وہ کس طرح سے بنانا گا تو اس کے لیے کیونکہ دونوں جو کنٹیکٹ ہیں وہ سیریز میں لگے ہوئے ہیں تو سیریز میں ہمیشہ اینڈ اپریشن ہوتا ہے تو فنکشنل بلاک جو ہے اس کے اندر آپ کو اینڈ لکھا ہوا لگے آ رہا ہے یعنی دونوں جو اس کی انپوٹس ہیں وہ کیا کریں گی اینڈ اپریشن جو ہے 움سلحان دے جو تو انپوٹس کے اوپرن کی نمیریم دی ہوئی ہے i0.0 لیکن جو i0.1 ہے اس کے ساتھ ایک دبل لگایا گیا ہے دبل کیوں گیا گیا ہے کیونکہ جو دوسری انپوٹ ہے i0.1 اس میں نارملی کلوز کنٹیکٹ اس کو یوز کیا گیا ہے اور جو نارملی کلوز کنٹیکٹ ہے یہ انورٹ اپریشن سے انجام دیتا ہے انورٹ اپریشن کہتے سے انجام دیتا ہے کہ اگر اس نارملی کلوز کنٹیکٹ کی انپٹ جو ہے اس کو زیرو رکھیں گے تو یہ نارملی کلوز کنٹیکٹ جو ہے یہ کلوز حالت میں دے گا کیونکہ اس کی انپٹ زیرو ہے یہ اپریئیٹ نہیں ہوگا تو یہ اپنے اندر سے سگنل کو گزرنے دے گا یعنی کہ اس نارملی کلوز کنٹیکٹ کی جو اوپٹ ہے وہ ون ہوگی یعنی کہ input 0 دینے سے اس کی output جو ہے وہ 1 آئی ہے لیکن اگر کیا کرے اس کی input کو signal دیں i0.1 جو input ہے اس کو signal دیں تو یہ contact کیا ہوگا یہ کیا ہو جائے گا open ہوگا یعنی کہ اس کی input جو ہے وہ 1 دینے کے صور میں یہ contact approach ہوا یہ open ہوا اور یہ اپنے اندر سے signal کو نہیں گذرنے دے گا جس سے اس کی output کیا ہوگی 0 ہوگی یعنی کہ اس کو input 1 دینے سے اس کی output کیا آئی ہے 0 آئی ہے اور جب 0 input دیں گے تو اس کی output جو ہے وہ 1 آئی گی تو جو normally close contact ہے یہ اصل میں کیا کر رہا ہے یہ inverter کے طور پر کام کر رہا ہے یہ invert operation سے انجام دے رہا ہے جو بھی اس کی input ہوتی ہے یہ اس کو جو ہے جو ہے اُلٹ کر دیتا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ یہ invert function سے انجام دے رہا ہے اس لیے اس کی input کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے ایک bubble لگایا ہے آئی 0.1 input کے ساتھ bubble لگایا ہے کہ جو بھی input ہوگی وہ invert ہو جائے گی تو اسی طرح جو output ہے اس کو equal block کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اسی طرح یہ تو end operation کی تھی جو diagram c ہے اس میں جو ہے وہ اور operation ہے تو اسے اور operation کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے perform کر سکتے ہیں کہ دروں inputs کے number input a اور input b ہم نے دے دیا اور یہاں پہ ہم نے کوئی bubble نہیں لگایا ہے bubble کیوں نہیں لگایا کیونکہ دونوں normally open contacts تھے input a کا بھی normally open contact تھا اور input b کا بھی normally open contact ہی تھا اس وجہ سے ہم نے نہ input a پہ bubble لگایا ہے نہ input b پہ bubble لگایا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک normally close ہوتا تو اس input پہ ہم نے bubble لگایا ہے اور functional block کے اندر کیا لکھا ہے greater than and equal 1 کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی input جو ہے one یا اس سے بڑی ہوگی تو یہ اپنی output جو ہے وہ دیئے گا output اس کی one ہوگی تو friends مزید بات کر رہے ہیں sequential function chart کے بارے میں تو یہ language جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے sequence control کے اندر اور یہ تمام sequence جو ہے یہ step by step perform ہوتا ہے اس کی example diagram ہمارے سامنے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ sequence کے اندر جو ہے یہ program جو ہے یہ perform ہو رہا ہے سب سے پہلے ہے start batch اس کے بعد جو ہے وہ check reactor ہے کہ سب سے پہلے reactor کو جو ہے وہ check کیا جائے گا کہ وہ empty ہے یا برا ہوا ہے اگر وہ بڑ گیا ہے تو وہ drain پناہ شریع ہو جائے گا اور اگر وہ برا ہوا ہے تو اس کے mark اس پہ جو ہے وہ دو process apply ہوں گے اور یہ دو process جو ہے یہ parallel میں ہوں گے یہ جو دو lines ہیں یہ اصل میں parallel process بظاہر کرتی گی تو parallel process کیا ہوں گے کہ اس charge کو جو ہے وہ 100 degree temperature تک لائے جائے گا اور 5 PSA pressure تک لے کے آجے گا تو پھر آگے دو lines جو ہیں یہ parallel operation کو جو ہے وہ close کر رہی ہیں تو 5 PSA pressure اور 100 degrees پر جو ہے 120 minute کے لئے جو ہے اس کو رکھا جائے گا اس کے بعد اس کا جو ہے وہ sample لیا جائے گا sample جو ہے اگر good ہوا تو اس charge کو discharge کے لیا جائے گا اور اگر sample جو ہے وہ bad ہے اس کی quality جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو اس کو پھر دبارہ جو ہے 120 minute کے لئے جو ہے 100 degree اور 5 PSA pressure پر جو ہے دبارہ جو ہے اس کو رکھا جائے گا تو friends مزید بات کرتے ہیں instruction list کی بارے میں تو جو instruction list language ہے یہ basically جو computer کی assembly language ہوتی ہے وہ اس کی طرح ہوتی ہے یعنی اس میں جو ہے مقرف neumonics کا استعمال کیا جاتا ہے memonic میں کہ اگر ہم نے کوئی بھی normally open contact use کرنا ہے تو normally open contact کے لئے ہم جو ہے جو ایک memonic بنائیں گے وہ کہیں کہ LED ہمیں program کے اندر LED لکھنا پڑے گا اس کا ملب ہوگا کہ جو ہے normally open contact جو ہے اس کا operation سے انجام دیا جا رہا ہے تو اسی طرح اگر جو ہے وہ normally close contact لگانا ہے تو ہم international standard کے انطابق جو ہے وہ LDN یا مرسو بشی میں جو ہے وہ لگانا پڑے گا اس طرح مقرف PLC میں جو ہے یہ memonic جو ہے وہ different ہوتے ہیں تو اسی طرح output کے لئے جو ہے وہ ہمیں s2 لکھنا پڑے گا یا مرسو بشی میں out لکھنا پڑے گا امران میں out اور سیمنز میں جو ہے وہ equal لگانا پڑے گا تو اس طرح سے ہر ایک کے لئے نارملی اوپر نارملی کلوز اور اپریشن اینڈ اپریشن ہر ایک کے لئے جو ہے کوئی نہ کوئی نیومونک جو ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ text کرنا پڑے گا تو مزید آگے بڑھتے ہیں مزید ہم بات کرتے ہیں structure text کے بارے میں structure text جو ہے یہ کمپیوٹر کی جو c language یا c++ language یا جو java language اس کی طرح بھی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے پروگرم میں پوری پوری جو ہے وہ statements لیکھنے پڑتی ہیں جس کی example جو ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے جیسے state machine of one closing wall یہ کیا ہے کہ والد جو ہے وہ کیا ہوگا off ہوگا تو اس وقت جو close ہوگا تو اس وقت machine of ہوگی اس طرح state machine to opening wall تو دوسری اس کی state کیا ہے کہ wall کو جو ہے وہ open رکھا جائے گا تو end پر جو ہے وہ end instruction جو ہے وہ لگائی گئی ہے پروگرم کو جو ہے end کرنی گئی تو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو واقعی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو کمنٹ بوکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھی لئے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرورنا نہ بھی لئے گا خدا حافظ موسیقا